مرد و خواتین مرد و خواتین پیشن بنا کر دیتا ہے اور اسی طرح ساکھ باری ڈیسپینسری آپ کو ڈیسٹ ڈباب ہے وہاں سے دا کر وہ میڈیسن مسئول کرتے ہیں چلے پیشنٹ ہوگا رہا آئے ہیں یہاں جو پیشنٹ ہیں ان سے پہلے بات کر لیتی ہیں بچہ چھوٹا ہے اسلام علیکم بیٹا بیٹھے ہو بیٹھے ہو کیا چیکم کروانے آئے ہو یہ کان میں درد ہو رہا ہے کان میں درد ہو رہا ہے پانی چلا گیا نہ ہوتے ہوئے اندر نہیں درد ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں ڈاٹ ساب دوائی لکھ رہا ہے ڈاٹ ساب سلام علیکم ڈاٹ ساب کیا آپ نے ڈیڈکٹ کیا ہے کیا بیماری ہے اور کیا دوائی لکھی جا رہی ہے جی بس یہاں پہ جتنے موتک افین ہیں ان کے لیے جو میڈیکل کمپ ہے اس پہ جو امرجنسی کے لیے چیزیں آتی ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں انجیکٹیبل بھی ہیں ہمارے پار سیرن بھی ہیں اور ٹیبلٹس وغیرہ کیپسول انٹی بیٹک گلے کی تکلیف یہاں پہ عام طور پر چار پانچ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں یا بعض لوگوں کو موشن لگ جاتے ہیں بعض پیشنٹ کو قبض ہو جاتی ہے گلہ خراب ہونا کمر کا درد یا پھر چلتے پھرتے ہوئے گیر جانا پاؤں کی چھوٹ اور جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ڈیابیٹیز ہیں ان کو شوگر بلڈ پریشر تو ان کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں وہ الحمدللہ سارے ڈاکٹر سمار نے گیوننگ نائٹ تین شفٹوں میں ہیں اور سب سے ہیوی شفٹ وہ ہوتی ہے جو ایوننگ کا اس وقت ٹائم ہے اس وقت چار بچے سے لے کر رات کے بارہ بچے تک افتاری کے حقات میں لوگ آتے ہیں پھر ٹیٹمنٹ لیتے ہیں میڈیسن لیتے ہیں اس سے یعنی الحمدللہ پیشنٹ کو ایک سرف کرتے ہیں میں ایم بی بی ایس ہوں اور ڈی جی خان سے آیا ہوں اور میں ہر سال اتکاف میں آتا ہوں ہم نے اپنے کھانے کے پیسے پہلے جمع کرا دی ہوئے ہیں ایز ای مو تکف ایز ای ڈاکٹر سروسز جو دے رہے ہیں فیس بھی لیلہ دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں بلکہ سارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف جتنا بھی ہے وہ اپنی پیمنٹ اپنی جو میس کے لیے ہم دوہزار جمع کراتے ہیں پورے دس دن کے میس کے لیے بھی اور میڈیکل کی جو فیزیلیٹی ہم دیتے ہیں تو ہم بھی وہ سارے پیسے جمع کرا کے آئے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو سروسز ہیں وہ سارے فری دے رہے ہیں اللہ پاک سے سلامت رکھے یہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی زبردست بات ہے کہ ڈاکٹرز یہاں پہ جو ہیں فیس بھی لیلہ کام کر رہے ہیں سروسزز دے رہے ہیں اسلام علیکم حضور کو کہاں سے آئے ہیں آپ میں فیسرباد سے اعتقاف کر رہے ہیں یہاں پہ ہم سلاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک سے سلامت رکھے تو بھی کیا ہوا گھر بھر ہو گیا کیا چیک اپ کروانے ہیں وہ کل وی پی لو تھوڑا ہویا تھا وہ اسی ڈاکٹر صاحب سے دعائی دی تھی وہ کل کو آرام آ گیا مجھے اب دوبارہ دعائی لینے ہیں چلیں اللہ پاک سے سلامت رکھے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک سے سلامت رکھے پاکستان کیلئے دعا کریں سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بھر ایرہی بھر ایرہا مانے سلامت رکھے پاک ہاں آپ اسے لڈیسپنسری ہمیں انٹرسٹرہ ٹھوڑ کریں آپ کتنی ڈاکٹروں میں پرور کام کر رہے ہیں اللہ کو کب 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 کس چک کسی کمل کر رہے ہیں ہمارے پاس تقریباً زورت کی تمام ایڈسر جو ہمیں پڑ سکتی ہیں اگر کسی کو ملے ڈرپ لگانی ہو کسی کو سٹرچنگ کرنی ہو یا کوئی مطلب ٹیٹوس decis că یہاں لٹار پر ڈرپ لگاتے ہیں یہ پراپر ایریا بنایا ہوا ہے اور اسی طرح انجیکشن وغیرہ لگانے کے لئے ٹوٹل یہ ہمارا ایریا ہے یہاں پر اگر پیشنٹ کو رسٹ کروانی ہو یا ہم نے اس میں ادھر رکھتے ہیں اور یہ ہماری ڈیسپینسری ہے سامنے جو بھی پیشنٹ آتا ہے ڈاکٹر سے پرچی بنوا کر وہ یہاں سے دوستوں کو دیتا ہے آگے جناب جائے ہمارا سٹاف بیٹھا ہے وہ تمام میڈیسن ہوں نے یہاں سے دیتے ہیں اور آپ کو دیس یہ ڈیسپینسری ہے جی اور یہاں پر ہمارے پاس تمام میڈیسن آویلیبل ہیں اور ہمارا سٹاف موجود ہیں یہاں پر ہمارے پاس کف سیرب اور اسی طرح جو فلیزل وغیرہ یہ وہ جو بھی ضرورت کی ہماری میڈیسن ہے وہ ہم نے تمام یہاں وین کی ہوئی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ آسپیٹل نہ ریفر کرنا پڑے کوئی بھی اسے مسئلہ ہے تمام میڈیسن آویلیبل ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی زیادہ بھی اگر ایشو ہوتا ہے تو ہمارے ہمارے وہی انٹر وäter آن سنکر صاحب پر ہے کہ کوئی زیادہ نظر موڑی تربانی ریفر کرいきا پچھ بھی گزاری کو طرح اور سٹاا فربارہ موڑی چون بھی وقت نے کہا کسی بھی بھی ٹلی نظروں میں است؟ میڈیکل سٹور سے تو ڈیلی بیس میں جیسے ہماری یوز ہوتی ہے بھی لیے کے آتے ہیں اچھا اسلام علیکم بھائی جائے کیا طریقہ کار ہے ڈسپینسری صاحب میڈیسن کیسے لیتے ہیں ادھر اوپی ڈی ہے وہاں پہ ڈاٹسہ بیٹھ ہوئے ہیں وہاں پہ تین چار سپیشلسٹ بھی ہیں آئی اینٹی سپیشلسٹ ہیں ہارٹ سپیشلسٹ ہیں اور سکن سپیشلسٹ ہیں وہ جس طرح کے مریض جاتا ہے وہاں پہ چیک اپ کرتے ہیں وہ میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں پرچی آتی ہیں ہمارے پاس اس طرح کی وہ میڈیسن ہم پیشنٹ کو دے دیتے ہیں چارج بھی کرتے ہیں نہیں چارج کوئی نہیں کرتے ہیں یہاں پہ ساری میڈیسن فری ملتی ہے اگر کوئی میڈیسن ہمارے پاس نہیں ہوتی وہ ڈاٹسہ بیٹھ دیتے ہیں ہم بزار سے مگوا کے بھی دیتے ہیں شکا وہ فری آف کسٹ ہے مجھے اچھی بات ہے ڈسپنسری آپ نے دیکھی اوپی ڈی دیکھی ڈاکٹرز دیکھیں مزید دیکھتے ہیں شہر اتقاف میں کیا کیا ایکٹیویڈیز ہیں اور اس میں کیا کیا سہولیت پائی جاتی ہیں اب آگے چلیں گے شہر اتقاف میں تو اس میں آپ کو سارا مزید وزید کرویں گے شہر اتقاف کی اس بستی میں ہم ملاقات کر رہے ہیں علامہ ڈاکٹر تحرر قادری کے جو ساپزادے ہیں ڈاکٹر حسن مہیدین قادری جو اس وقت اتقاف کے مختلف ہلکوں کا دورہ کر رہے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہلکوں کا دورہ جاری ہے اتقاف شہر اتقاف جس کا ایک پوری سٹی کا نام دیا گیا کیا سوچ آئی کہ اس طرح اجتماعی اتقاف ہو لوگ آئیں اور رحمتیں یہاں سے سمیٹھتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا آپ کا کہ آپ یہاں پوری کوریج کر رہے ہیں اور اس کو کور کر رہے ہیں مختلف گوشوں کو شہر اتقاف جو مغدار ٹاؤن میں یہاں ٹاؤنشپ میں جو ہر سال مناقض ہوتا ہے اتقاف مسنون ایک ایسا عمل ہے جس میں لوگ جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے وہ بیٹھتے ہیں مگر اس اتقاف کو اگر ایک اجتماعیت کی شکل دے دی جائے اور اس میں تمام لوگ گرد و نوا سے پورے پاکستان سے ایک صحبت کے تصور کے ساتھ آ کر بیٹھیں جس میں ان کی تعلیم بھی ہو تربیت بھی ہو اور جس میں فقی مسائل بھی ہو روحانیت بھی ہو تصوف بھی ہو اور پھر حلقہ جات بھی ہو پھر ان کی ٹریننگز بھی ہو اور پھر سب سے بڑھ کر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد تحوی قادی صاحب کی ان کو مسلسل ایک صحبت حاصل ہو اور وہ سیکھ بھی رہے ہوں اور دروس بھی اٹینڈ کر رہے ہوں اور شب و روز کے معمولات بھی ایک منظم انداز سے گزر رہے ہوں میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ٹریننگ کیمپ ہے جس سے یہ ریفریش ہو کر اور میں آج کہہ رہا تھا بلکہ ان کا پورا جو انجن ہے ان کے جسمانی زندگی کا روحانی زندگی کا وہ اور ہال ہو جاتا ہے اس سے پھر وہ فریش ہو کر پھر جب وہ چلتے ہیں پورے سال کے لیے ان کی جو معمولات زندگی ہے اس کو ایک ڈگر اور ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے یہ اخلاقی معمولات اور اخلاقی زندگی اور زندگی میں جو بھی اس طرح کے معمولات ہوتے ہیں ان کو ایک ڈائریکشن اور ایک بہتری کی طرف وہ گامزن ہو جاتا ہے اچھا ڈائر سب یہ فرمائیے کہ آپ حلقوں کا دورہ کرتے ہیں اس سے کیا کیا متقفین سیکھتے ہیں اور کیا کیا ڈائریکشن دیتے ہیں آپ اس دورے کا مقصد کیا ہوتا ہے ہم اس کو ملوکات کا عنوان دیتے ہیں کہ ایک ہے کہ وہ باقی حلقات میں دروس میں خطابات میں لیکچرز میں وہ اٹینڈ کرتے ہیں اس میں ہم خود جا کے ان کے حلقات میں ان کے حجروں میں اور ان کے مقامات پر ایک ایک کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں ان کی خیریت معلوم کرتے ہیں ان سے ملتے ہیں تاکہ ان کو یہ احساب ہم ان کے پاس آئے ہیں ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے وہ ہمارے مہمان ہیں بسیکلی اور اتنی گرمی ہے گرمی کے باوجود ہم بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں ان کا حق ہے اور ان کو یہاں بلا کر ملنا یہ اور چیز ہے ان کے پاس جا کر ملنا میں سمجھتا ہوں یہ ان کا حق ہے وہ اس سے زیادہ مستحق ہے ہم جتنا ٹائم بھی ان کو دیں ہم دینا دیتے ہیں چلے بہت شکریہ ڈرڈ سب آپ نے وقت دیا میں ہم آگے بات کر لیں گے کہ جو سربراہ ہیں اس شہر تقاف کے بہت بڑی ذمہ داری ہے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور ان کا قیام ان کی رہائش ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا بڑی اہم ذمہ داری ہے تو خورم نواز گنڈاپور صاحب موجود ہم رہنمہ ہیں عوامی طریقے اور سربراہ بھی ہیں اس پورے شہر تقاف میں گنڈاپور صاحب بڑی اہم ذمہ داری آپ نبا رہے ہیں تو کس طرح آپ بیان کریں گے اس ذمہ داری کو یہ تو اللہ کی رضا ہے کہ اللہ کا پاک کس سے کیا کام لیتا ہے ہم تو خوش ہیں کہ تقریباً نو ہزار لوگ اس وقت آئے ہیں اعتقاف کے اوپر اور ان سب کی خدمت کرنا اور اس کے علاوہ جو لاہور سے ہمارے ساتھی آ جاتے ہیں شام کو شام کو ایک آج انشاءاللہ آپ نظارہ بھی دیکھ لیں گے یہ ایک بہت بڑا ایڈمنسٹریٹیو ہم لوگ تقریباً اعتقاف سے پندرہ دن پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں پانچ رمضان مبارک سے اور وہ تیاریوں میں آپ نے باہر دیکھا ہے 24 آرز ہمیں الیکٹریسٹی پروفائیڈ کرنی ہوتی ہے بڑا ہے معاملہ ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ بھی جا رہی ہے تو اس کو گرمی کو ریکاور کرنا پھر یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ کھانا ایک وقت معین مقرر پہ دینا ہے سب کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کھانا ڈیلے ہو جائے پندرہ منٹ یا بیس منٹ کیونکہ سہری اور افتاری کا تائیم ہوا ہوا ہے وقت کا مقصد بنیادی یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ آئیں ادھر ہماری تنظیمات کے لوگ آئیں نئے لوگ جو آتے ہیں اس طفعہ تقریباً یوت کی جو تعداد ہے وہ دھائی ہزار لوگ ہیں اور یہ ینگ لوگ آ رہے ہیں آپ ادھر نظر کیمرے کو اگر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے ایک بہت جوان عمر لوگ ہیں اس جوان عمری میں دین کے ساتھ لگاؤ آپ بہت کم دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں لیکن یہ لوگ آئے ہیں تکالیف بھی برداشت کی ہیں پیسے بھی خرچ کی ہیں اور یہاں مشکل حالات میں رہتے ہیں دیکھیں ہم جتنی بھی فسیلٹیز پروائیڈ کر لیں لیکن گھر میں رہنا اور یہاں آ کے رہنا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ ساری جگہ اسی میں آ کے یہ رہائش مزیر ہیں گرمی بھی ہے گرمی بلا کی گرمی ہے بڑی بات ہے یہ بلگردے کی بات ہے لیکن یہ سبق ہے سبق اس لیے ہے کہ آپ دیکھئے کہ یہ وہ استقامت دیتا ہے جو آپ نے دھرنے میں چہتر دن آپ تو خود تشریف رکھتے تھے ہمارے ساتھ اور آپ نے ہمارے ساتھ ساری مشکلات گزاری ہوئی ہے یہ نوجوان اس لیے تیار ہوتے ہیں اور اسلام کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے جنگِ ودر رمضان المبارک میں ہوئی اور لوگ ہمیں چاہیے منحس القوم کہ ہم جہاں راحت کی تلاش کریں وہاں سختی کے عادی ہو اور سختی کے عادی ہو دین کی خاطر سختی جھیلنے کے سختی برداشت کریں کیونکہ راحت کے طریقے سے اعتقاف کرنا ہے تو وہ محلے کی مسجد بھی مجود ہے گھر بھی مجود ہے اسی بھی مجود ہے سب کچھ مجود ہے یہاں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جو روحانی ان کو میسج ملتا ہے ہر روز رات کو خطاب ہوتا ہے دو سے دھائی گھنٹے کا شیف الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر اسی طرح ہلکوں کے اندر تدریسی نشستیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے اچھا صبح سے لے کے یعنی سہری کے بعد افتاری تاک ایک پور پروپر سکیجول چل رہا ہے وہ طرح ترتیب بتا دیں ایک ٹریننگ سکیجول ایکچولی زیادہ تار لوگ سہری کے بعد آرام کرتے ہیں کیونکہ راکس صاحب کی جو ہم رات کو سوتے نہیں ہیں شہر اعتقاف رات کو پوری جاگتا ہے سہری کے بعد لوگ آرام کرتے ہیں زہر اور سہری کے درمیان سمجھے ہماری رات ریس کرتے ہیں لوگ زہر کے بعد سے ٹریننگ سکیجول شروع ہو جاتے ہیں وزٹ شروع ہو جاتی ہیں ہلکہ جات میں تربیتی نشستیں ہوتی ہیں تعلیمی نشستیں ہوتی ہیں اسی طرح ابھی آپ اناؤنسمنٹ سن رہے تھے لوگوں کے جو دینی سوالات ہیں کہ ہم افتیان اکرام بیٹھے ہوئے وہ ان سوالات کے جواب دیتے ہیں لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دین جو ہے وہ خدمت خلق کا نام ہے ہم نے دین کو مقید کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنی نماز پڑھ لی اپنا روزہ رکھ لیا اپنی حج کر لی اپنی زکاة دے دی تو میں مبرہ ہو گیا ہم اجتماعیت میں یقین رکھتے ہیں یہاں آپ کو بہت امیر لوگ نظر آئیں گے بہت غریب لوگ نظر آئیں گے لیکن رہائش وہی ہے سب کی سیم رہائش ہے سیم طریقہ ہے جو ضعیف ہیں تھوڑے ان کے لیے ہم سپیشل آرینجمنٹس کرتے ہیں لیکن نوجوانوں میں اس وقت تقریباً ستر کے قریب لوگ آئے ہوئے ہیں پیرون ممالک سے سیونٹی اور وہ فرانس سے جرمنی سے انگلینڈ سے جیپین سے اور آراؤنڈ دے ورلڈ اور الحمدللہ ان کو بھی بیسک فسیلٹیز یعنی آپ دیکھیں کہ جو لوگ لندن اور امریکہ میں رہنے والے ہیں وہ بغیر میٹریسز کے بغیر کیا کہتے ہیں اور سب اجتماعی کھانا جو کھانا بنتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے بڑی بات ہے مجھے یہ تھوڑی سی بتا دیں بات کہ ایک اہم ذمہ داری ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا وقت پہ کھانا دینا لوڈ شیڈنگ ہے جنریٹر کا ہم نے دیکھا ماشاءاللہ ہیوی سسٹم یہاں میں لگا ہوا ہے بڑے بڑے پنکیں لگی ہیں تو ان انتظامات کے حوالے سے خاص طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے بتا دیں کیونکہ غیر ملکی آتا ہے پاکستان میں جس طرح سے گزشتہ کئی سالوں سے دشتگردی ہو رہی تھی تو اسے کس طرح ٹرسٹ ڈویلپ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ محفوظ ہوں کیا کیا انتظامات آتا ہے تھوڑا ایڈمنسٹریشن حوالے سے مجھے بتا دیں ہمارا جی ہمیشہ سے ایک طریقہ اکار رہا ہے کہ یوتھ کے والنٹیرز آتے ہیں جو کہ ساری ہماری جو سیکیورٹی کا نظام ہے جو آلریڈی ہمارا پر سیکیورٹی کا سٹاف ہے ان کے ساتھ وہ ایڈ آن ہو جاتے ہیں اور تقریباً اس وقت محتقیفین جو ہیں ان کی تعداد ہے قریباً آٹھ ہزار اور ان کی خدمت پہ جو معمور ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ ہزار لوگ ہیں تین سو تریسٹس یا ایسے لگ بھگ خواتین کی تعداد ہے جو خدمت کر رہے ہیں اور تقریباً ایک ہزار کی تعداد ہے مردوں کی طرف جو کہ خدمت کر رہے ہیں اور ہلکا جات میں ولنٹری ڈیوٹیز کر رہے ہیں چاہے وہ ریسپشن ہے چاہے وہ جنریٹرز کے ساتھ ہیں جو سپیشلائز لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں یہ خدمتگار ہیں جو سب کے ساتھ اور یہ سارے فی سبی لیلہ کام کر رہے ہیں یہ سب فی سبی لیلہ کام کر رہے ہیں یہ خود بھی ہے تقاف میں بیٹھے ہوتے ہیں متقف ہوتے ہیں خود اور ساتھ ساتھ ڈیوٹیز بھی پوری کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ گنڈابور صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دینے کا یہ تھے گنڈابور صاحب جو سربراہ ہیں اس پورے شہر تقاف سے جو تقریباً یہاں سے ہمیں جو پہلے بتایا کہا تھا تقریباً پندرہ ہزار سے زائد لوگ یہاں پہ محتقفین انہوں نے بتایا کہ تقریباً یہ آٹھ سے دس ہزار لوگ ہیں جو یہاں پہ محتقفین اس وقت موجود ہیں نماز تراوی کے بعد جو ہے یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر ایک خطاب بھی ہوتا ہے ساری دادز یہ وہ تقفین جو ہے وہ شب قدر کی تلاش میں جاکتے رہتے ہیں صبح سہری کے بعد سوتے ہیں اور اس کے بعد زہر کے بعد اٹھ کے پھر مگری تب ان کا مختلف جو ہے وہ روز سے جاری دیتا ہے شہرت کاف کے بعد جو ہے وہ یہ لوگ جو ہیں جب آخری رات ہوگی چاہے وہ نتیس رمضان مبارک ہو یا تیس جو چاند رات ہوگی اس کے بعد یہ تمام لوگ گھروں کو لوٹ جائیں گے یہ صرف پاکستان سے نہیں پاکستان کے جو چارے صوبے ہیں اس کے علاوہ جو جلگت بلدستان ہے ازاد کفیجہ شپیر ہے وہاں سبھی لوگ آئے ہیں اور اس کے علاوہ پاکست دنیا بار سے جو دیگر مبالک ہے وہاں سبھی ہر سال لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں یہ تقریباً تین دہائیوں سے سوری تیس کے ارادہ تین دہائیوں سے یہ شہرت کاف سجا ہوا ہے کبھی علامہ ڈاکٹر تارول قادری سے اعتقاف میں موجود ہوتے ہیں کبھی یہ باہر کے موالک میں ہوتے ہیں باہر سے ویڈیو لنک کے ذریعے یہاں خطاب کرتے ہیں لیکن اس طرح یہاں پہ موجود ہے شاید اس لئے تعداد کچھ لوگوں کی زیادہ ہے کہ انہیں براہ راست تارول قادری کا خطاب سننے کا موقع ملتا ہے اس کے ساتھ ہی میٹ سپیشل پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان زبیر ساجے ڈھلو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ